اسلام علیکم اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کر کے آل کا اپشن سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن مصول ہو جائے پنجاب یونیورسٹی نے اینوال اگزیمینیشن 2020 کے مطلق افیشل اپ ڈیٹ اپنی افیشل ویب سائٹ پر کر دی ہے ہم کھولتے ہیں پنجاب یونیورسٹی کی افیشل ویب سائٹ اور دیکھتے ہیں کہ اینوال اگزیمینیشن 2020 کے مطلق انہوں نے کیا اپ ڈیٹ کی ہے ویڈیو.edu.pk یہ اوپن ہو رہی ہے اور جب یہ اوپن ہوتی ہے پھر ہم دیکھیں گے کچھ وینڈوز ہم اوپن کریں گے فردل تو وہاں پہ لیٹس اپ ڈیٹ ہے اینوال اگزیمینیشن کے مطلق تو یہ پنجاب یونیورسٹی کی افیشل ویب سائٹ اوپن ہو گئی ہے آپ کو اوپن نظر آ رہا ہوگا data collection about email addresses of b.a.b.c.s.o.c.a. degree in science arts part 1 part 2 اسی کو اوپن کرنا اسی کے اندر اپ ڈیٹ موجود ہے تو اس کو ہم اوپن کریں گے یہ ہمارے پاس ہے اس کو ہم نے اوپن کر لیا یہ ہمارے ساتھ ہمارے سامنے وینڈو اوپن ہو گئی ہے ہاں یہ تو پرانہ ہی ہے یہ وہ وینڈو جہاں پہ ہم انہوں نے email addresses لیے تھے جی میل اور ویڈس ایپ نمبر تو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا please click here to submit information تو یہاں پہ اب ہم نے click کرنا ہے یہ اب یہاں پہ وہ update موجود ہے جو پنجاب یونیورسٹی نے کی ہے اس کو ایک دفعہ پڑھ کے دیکھتے ہیں انہوں نے کہا Dear students, online exams of b.a.b.c. part 2 only are commencing from 5th August 2020 یعنی b.a.b.c. part 2 کے جو annual examination ہے وہ پانچ اگست سے شروع ہو رہے ہیں صرف part 2 کے for this purpose unique email address of each student of b.a.b.c. part 2 only is required تو ان کو جو email address چاہیے وہ صرف b.a.b.c. part 2 کا چاہیے please enter data and see your email ID انہوں نے کہا data open کر کے تو اپنا ID یہاں پہ دیکھ لیں if you have not given so far or want to change it you can do it here but make sure that this portal is open till 24 July 12 p.m. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے ابھی تک اپنا email ID یہاں پہ provide نہیں کیا تو اس کو آپ add کر لیں وہ میں بتاؤں گا آپ کو کیسے آپ نے add کرنے only those students having ballot email addresses will be able to attempt online papers یہ تو ہم نے کر لیا read out اب ہم نیچے چلتے ہیں یہ windows ہیں جس کے ذریعے آپ اپنے email address اور whatsapp number جو ہے وہ update کر سکتے ہیں پہلی window اس میں آپ نے registration number provide کرنا ہے cnac number provide کرنا ہے اپنا ڈیشز کے ساتھ اور اپنی date of birth اور اس کے بعد submit کرنا ہے ایک اور window کھل جائے گی پھر اور اس window میں پھر آپ نے email address اپنا whatsapp number اور باقی سارا جو data وہاں پہ ہے وہ آپ دیں گے دوسرا طریقہ registration number student کا name جو اس نے admission form پہ لکھا تھا اور data birth اس کو submit کریں گے ایک اور window open ہو جائے گی یا پھر student name as per admission form cnac اور data birth اس کو بھی submit کریں گے تو ایک اور window open ہو جائے گی تو ان تینوں میں سے جو easy ہے اس کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں ہاں last pair کہ اگر اس طرح آپ کا data جو اپ ڈیٹ نہیں ہوا اور آپ student پہ ہے پنجاب university کے تو آپ نے یہاں پہ click کرنا ہے تو یہ ایک window open ہو جائے گی بالکل اسی طرح جیسے ان تین طریقوں میں open ہونی تھی سب سے پہلے full name آپ کا پھر father name پھر data birth پھر cnac پھر registration number پھر جو اصل میں آپ نے update کرنا ہے email address mobile number اور whatsapp number mobile number whatsapp number same بھی ہو سکتے ہیں different بھی ہو سکتے ہیں یہ تو آپ کو پتا ہے تو یہاں پہ آپ نے جا کے save changes یہاں پہ save changes کر دینی ہے اس طرح ہم data update کر سکتے ہیں یہاں پہ تین طریقے وہ تھے اگر ان طریقوں سے update نہیں ہوا تو پھر اس طریقے سے بھی آپ کر سکتے ہیں ان تین طریقوں میں بھی جب آپ نے پہلی دفعہ submit کرنا ہے تو اسی طرح کی window open ہوگی اور وہاں پہ آپ نے update کرنا ہے تو میں دوبارہ آپ کو بتا دوں کہ پنجاب یونیورسٹی نے بی اے بی ایسی پارٹو کے examination جو ہے وہ 5 اگست سے start کرنے ہیں تو اس کے لیے صرف پارٹو کے email addresses جو ہیں اگر کسی نے update کی ہیں تو ٹھیک ہے اگر پہلے ہی اس نے دیئے ہوئے پنجاب یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ اگر نہیں دیئے ہوئے تو وہ آپ ضرور دیں اور examination جو ہیں وہ online ہوں گے یہ انہوں نے لکھا بھی ہوا ہے اوکے اللہ حافظ اور میں دوبارہ گزارش کروں گا کہ اگر اس channel کو subscribe نہیں کیا تو اس کو subscribe کریں اور bell کے button کو ضرور پیس کریں اللہ حافظ